موسیقی 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 معلوم کرنا بھی ضروری ہے اور وہاں جو پانی کس نویت کا تھا ہن کوئوں میں اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے کیونکہ بعض دفعہ ایک علاقے میں جب کوئیں پرانے ہو جائیں تو جانور مر جاتے ہیں بیچ میں اور پانی زہریلا ہو جاتا ہے یہ چھانبیر اس لیے ضروری ہے اور اب بھی دیکھنا ہے کہ وہاں آبادی ہے کہ اس علاقے میں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے بعد کیا اس علاقے میں مسلمان آباد ہوئے کے نہیں یہ سارے عمور ایسے ہیں جو تحقیق طلب ہیں کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں ہے مسئلہ جتنا بظاہر دکھائی دے رہا ہے وجہ جائے کہ قرآن کریم بارہا اور بڑے زور سے کھول کھول کر بیان فرما رہا ہے کہ یہ جو بد کردار لوگ تھے ان کو حلاق کر دی گیا ان کی زمینوں میں ان کی شہروں میں ان کی گھروں میں تم بس رہا ہو تو جب قرآن کریم یہ اعلان فرما رہا ہو تو کوئی حدیث یہ مضمون پیش کرے کہ ایسی جگہوں میں پانی بھی نہیں لینا چاہیے آٹا بھی انہوں پھینک دینا چاہیے اور قرآن کریم نشان دہی کے بے رفتوں پر ہر طرف یہ بستیاں ہیں جو دبی پڑی ہیں گویا وہاں ٹھائرنے کا بھی کوئی سوال نہیں ہونا چاہیے مگر سب سے بڑی یہ بات یہ ہے کہ تمام عذاب والی بستیوں میں خضرت اللہ نے نہ صرف یہ کہ نیکوں کو عباد کیا بلکہ ان کا وارث قرار دیا اور فرمایا کہ یہ زمین ہے جو اس کے خمتوں میں وارث ملائیں گے اسی طرح یہود کے متعلق بھی جو پشگوہی آخری اس میں ہے کہ یلے سوہ عبادی السالحون عرض بیت المقدس کو تو جہاں بیانک کام ہوئے ہوں جہاں خضرت اللہ نے قرآن کریم میں جکر فرمایا ہو کہ دو دفعہ یا تین دفعہ بستیاں برباد کر دی گئیں پھر وہیں عبادی ہوئی کے نہیں یو شرم کتن دفعہ لٹا اور برباد ہوا اس لیے یہ مضمون تحقیق طلب ہے اول تو اس حدیث کی مزید چھاند بھی ضروری ہے یہ تو ظاہر ہے کہ قرآن کریم سے حدیث متضاد ہوئی نہیں سکتی اس لیے یا پھر کوئی اور وجہ ہے اس کا پس منظر ڈھوننا پڑے گا اس وجہ کا کہ کیا بات تھی وہاں علاقے کی تاریخ دیکھنی ہوگی تو ہمارے دو دوست ربعہ میں سنتے ہیں وہ خدا و فضل سے فوراں جو بھی میں کہتا ہوں اس کاموں پر مستعد ہو جاتے ہیں اسے ہمارے دوستوں صاحب کی ٹیم یا دوسرے دوست اس پر تحقیق شروع کر دیں گے ٹیک ہے نمبر دو آصف علی صاحب پرویز یہ ہنسلو جماعت میں سیکٹری شاہت ہیں اور ویسے اپنے کام کے لحاظ سے بریٹ شیئر میں کمپیوٹر کنسلٹنٹ ہیں چودری اکبر علی صاحب مرہوم کے بیٹے ہیں اور ایم ٹی اے میں جو ناظر تھے وہ نہیں ہیں ہاں 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 وہ نہیں ہیں یہ ریلوے میں انہوں نے سریمر ملازمت کی وہیں ایم ٹی بھی ریلوے ہو کے پھر ربوہ آگئے اچھا تمہائے حضور میرا سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں غیر معمولی اثابت ناؤ یعنی سٹریس ایک بڑی بیماری کی شکل اختیار کر چکا ہے اور سٹریس کے شکار لوگوں کی اکثر دیند اچھاٹ ہو جاتی ہے سٹریس پر قابو پانے کے بارے میں حضور کا کہہ ارشاد ہے اور کون سی ہومیوپیتھک دوائیں اس کے لئے مناسب ہیں سٹریس کے لئے ایک تو قرآن کریم نے علاج بیان فرمایا ہے اور کھول کھول کر اس کو مختلف صوتوں میں پیش فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمین القلوب سنو خبردار اللہ ہی کا ذکر ہے جس کے ساتھ دن اتمنان پار سکتے ہیں تو اس سے بڑا نسخہ کوئی ہے ہی نہیں اسی لئے وہ جو خدا کے بندے بن جائیں ان کے ادلی فرمایا ہے کہ لا خوفن علیہم و لا ہم یحضنون جن کے سٹریس تو نتیجہ خوف کا ہے اور یا پھر حضن کا نتیجہ کوئی ہی چیز کو انسان اتنا یاد کرے اور اتنا اس کی کمی محسوس کرے کہ وہ وابیلہ شروع کر دے روٹتے پیرتے زندگی بزارے تو ہر وقت ایک یہ اصابی تناؤ کی حالت ہے جو پاگلپن تک بھی پہنچا دیا کرتی ہے خوف زیادہ انسان جماعی توادن کھو بیٹھتا ہے اور خوف ہزار قسم کے ہیں جن کو ہم تفصیل سے گیان نہیں کر سکتے ہر شخص کے خوف اور ہی اپنا ہی ہوا کرتا ہے ایسا خوف نہیں کہ فوج حملہ کر رہی ہے تو خوف بلکہ ہر ذہنی طور پر بیمار آدمی کے پس منظر میں آپ کو اگر ہمیشہ نہیں تو اکسے صورتوں میں کوئی خوف کار فرما دکھائی دے گا اور یا حزن دکھائی دے گا یہ دو چیزوں کے سوہ آپ کو کوئی پاگل نہیں ملے گا ہاں میں نے کہا نا اللہ ما شاء اللہ اللہ ما شاء اللہ سے مراد یہ ہے کہ بعض بناوٹی بیماریوں کی وجہ سے جو سر کی بناوٹ میں کوئی خرابی ہونے کی وجہ سے یا بلڈ سرکلویشن کی خرابیوں کی وجہ سے وہ پاگل یا نیم پاگل سے ہو جائے کرتے ہیں تو وہ قصہ الگ ہے مگر جو نفسیاتی بیمارہ آپ کہہ رہے ہیں وہ یہی لوگ ہیں تو ان کا علاج ذکر اللہ ہے اور اللہ کا ذکر جو آپ کہتے ہیں تو مراد محس ورد کرنا نہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بلکہ ذکر میں محبت اور پیار پائے جاتا ہے ذکر کے تصور نہیں لیکن انسان کھویا ہوا کسی کی ذات میں تو جو اللہ کی ذات میں کھویا جاتا ہے اس کے لئے دنیا کے نقصان ہوتے تو ہیں مگر کوئی اہمیت نہیں رکھتے اتنی اور دنیا کے خوف اس کو لڑا نہیں سکتے ہوتے تو ہیں یہ مراد نہیں لا خوف اس کی خوف آتا ہی نہیں خوان کریم نے جنگِ حضاب کے موقع پر جو خوف درپیش تھا اس کے بڑے بڑے تفسیر سے نقصہ کھنے چاہا ہے لیکن مومنوں کو وہ مرعوب نہیں کر سکا قطعا کوئی بھی پروان نہیں رہی اور وہ خوف جو فیرون نے جادو گروں کو دلایا تھا اور دھمکایا تھا کہ میں اس طرح تمہیں دائیں بائیں سے ہاتھ کٹوں گا اور تمہیں خجور کے تنوں پر لٹکا دوں گا انہیں کہا کہ ہمیں کوئی خوف نہیں جو چہر کر کیونکہ ہم خدا کی ہیں اسی کی طرف لٹائے جائیں گے تو یہ ہے اصل بنیادی چیز اور یہ بات لوگ نہیں سوچتے اور اس زمانے کے جو اطباع یا ماہرین نفسیات ہیں ان کے لئے یہ سوچنا ممکن بھی نہیں کہ لوگوں کو اپنے بیماروں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ خدا کا نام ان کی رشنی سے نکل چکا ہے کوئی سانچدان آج کل اب تو خیر کچھ فرق پڑے لیکن اس سے پہلے تو خدا کا نام لینے سے ہی دوست موجتے تھے کہ یہ پاکل پرانے زمانے کا آدمی ہے مگر ابھی بھی اپنے علاجوں میں اور سوشل مسائل یہ بھی ایک سوشل مسئلہ ہے ان کو حل کرنے میں کوئی دانشور خدا کا نام نہیں لیتا تو جہاں شفاہ ہے وہاں پھٹکاں بھی نہیں پاس اور جہاں شفاہ نہیں ہے جہاں سے یہ زہر نکلے ہیں وہیں جا کے مو مارنا اس سے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا اس لئے ہومی پہتھی بیچاری کیا کرے گی ہمیں پہتھی اس صورتحال میں تو ایسی ہے جیسے پجابی میں کہتے ہیں کہ چڑی بیچاری کی کرے تھنڈا پانی پی مرے ہومی پہتھی بیچاری اپنی اپنی وجود کے لحے سے چڑی کی حسین دیلی رکھتی ٹھیک ہے یہ خلیلہ مصحب سولنگی گجرانوالے سے آئے ہوئے ہیں یہ جنرل سیکٹری ہیں وہاں مقامی جماعت کے حصے پہلے خدام الحمدیہ میں قائد علاقہ اور قائد علاقہ رہ چکے ہیں اور ان کے والد صاحب ہیں نصیرہ مصحب سولنگی بس یہی کھڑے کھڑے ہو جانا ہے اصل جہاں سے انہوں نے نام پایا اور شولت مشہور ہوئے اس کا ذکر ہی کوئی نہیں ان کے سرچشمہ کا حد ہو گئی جائے ماسٹر محمد بار سار سولنگی ہاں ماسٹر محمد بار سار سولنگی ہمارے بھی استاد ہوا کرتے تھے پریمری کے ٹیچر تھے لیکن یہ اس لئے بیان کرنا ضرور ہے ضروری ہے کہ قادیان کے ان شب و روز کا کوئی تصور تو آئے دنیا کے سامنے کیا عجیب زبستی تھی وہ کسی پریمری کی ٹیچر کو کبھی دنیا میں اتنی عزت دیکھی ہے آپ نے بڑے بڑے افسران بڑے بڑے چھوٹی کی بزرگ نوبیل لاریئیٹس ان کو عازی کے ساتھ دعا کے خطوط لکھیں یعنی مجھ پت علم دنیا مگر میں جانتا ہوں ڈاکٹر عبدالسلام صاحب مرہوم مخبور وہ ہمیشہ بزرگوں کے احترام میں ان کو خط بزرگ دعا کے لکھا اور ان کی شورت اس لحاظ سے کہ دعا گو گی تھے اور دعا کے استجابت کے کسر سے گواں ہیں اور بعض جو خدا تعالی خبر دیتا تھا کہ اس کا یہ یوں ہوگا بینے ہی اس طرح ہو جا کرتا تھا تو یہ ایک عام پریمری ٹیچر ہے وہ کہاں سے خدا نے اٹھایا کہاں پہنچا دیا یہ قادیان کی وستی کے لئے بھی ایک عظیم وہ ہے ٹیبیوٹ خراج ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام نے کن لوگوں کو اٹھایا اور کیا بنا دیا خاک پہ ہاتھ ڈالا اور اس کا کیمیا کر دیا اس کو سونا گنا دیا یہ نشانیاں ہیں جن کا ذکر زندہ رکھنا ضروری ہے پس یہ ان کی اولاد ان کے پوتے ہیں اور مزید ان کے ساتھ میرا بھی ایک تعلق ہے ان کے بھائی نصیر ان کے اببا جان نصیر میرے کلاس فر رہے قادیان میں اور ہمیشہ تعلق رہا اس پر اس لیے آپ کے اببا جان زندہ جو امریکہ میں ہیں وہ آپ کے چچا نظیر کے بیٹے ہیں ہاں تایا نظیر مجھے بھی یہی یاد تھا کہ فوت ہو چکے آپ کے اببا جان بسرا رہتے تھے پہلے پھر کوئی چلے گئے وہاں سے پھر واپس وفات کہاں ہوئی تھی گجرانہ میں جی واپس آگے بزنہ شروع کیا تھا تو ان کی صحت تو اچھی بھی نہیں ہوتی تھی کافی مضبوط اور قضاوز انسان تھے دی ہاں پھر انجائنہ ضرور رہا ہے پانچ ساتھ سا تو پھر شوگر اور اس کے بعد کتنے بچے ہیں ان کے چار بچے ہیں جی آپ بڑے ہیں سب سے نہیں جی میں تیسر نمبر پہ ہوں اور باقی ایک بڑے ہیں وہ گجرانہ میں ہوتے ہیں وہ تیارت کرتے ہیں اور ایک کینڈا میں ہے اسے چھوٹے ان کا نام سعودہ مسلنگی جی اسے چھوٹا میں ہوں جی اور اسے چھوٹے ہیں امریکہ ہوتے ہیں وہ وہیں ہیں جہاں آپ کے چیزار بھائی ہیں یہ ہے ان کا پورا تعرف اب بتائیں سوال کیا ہے حضور برا سوال یہ ہے کہ آج کار پاکستان میں نئی حکومت آگئی ہے نواز شریف صاحب کی تو انہوں نے ایک سکیم شروع کیا ہے مہم کرد اتار ہو ملک سوار ہو اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو پاکستان کے لوگ بنونے ملک ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کو ایک ایک ادار ڈالر بھیجیں ٹھیک ہے تاکہ معیشت کو سہارا مل سکے تو میرا سوال جی ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ اسے معیشت کو سہارا مل سکے اور کیا اس سلسلے میں دور کی رہا ہے یہ جو سکیم ہے یہ ان اچھے کاموں میں سے ایک ہے جو نواز شریف صاحب نے آ کے شروع کی ہیں اور اس پہلو سے مجھے کہانے میں کوئی بات نہیں کہ اب تک اس سے پہلے بھی آ چکے تھے نواز شریف صاحب ان کے ساتھی اور بینظیر بھی آئیں اور کئی آئے دوسرے اس تمام عرصے میں کبھی بھی کسی حکومت کے اقدامات پر مجھے اتنی امیر نہیں بندی جیتنے ان کے اقدامات پر بندی ہے کیونکہ اب تک ان گرویہ دلکل صاف نظر آ رہا ہے اور مسائل کے مرکز پہ ہار ڈال رہے ہیں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے ساتھی قصت تک ان سے وفا کریں گے مگر ایک امید ضرور ہے کیونکہ ان کو اتنی بھاری ایک سریعت حاصل ہو گئی ہے اسمبلی میں جو تقریباً اتنی بھٹو صاحب کو ہوئی تھی تو انہوں نے پھر اپنے منمانی سب چینے کروالی تھی ان کے جب کسرت ہو جائے پارٹی کی تو پھر ہر منبر کی اپنی حصیت اتنی ہی گھٹ جائے کرتی ہے اور وہ پھر نخرے کر کے زور دے کر منسٹریاں ہی حاصل کر سکتا نہ زردستی سے اپنے کام کروا سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ پاکستان میں دوبارہ ایک ایسی شکل نکلی ہے جس میں انصاف اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اس کے رسطے میں کوئی روک نہیں ہے اور غربہ کی حمددی سچی ہے تو کر سکتا ہے اقتصادیات کو ٹھیک کرنے کے لیے جو افضامات ایک تجربہ کار اس کو تاجر کو ہوتے ہیں خود بخود معلومات ہوتی ہیں جو ان کے علاوہ کسی بڑی لمبی چوڑی تعلیم کی ضرورت نہیں ہوا کرتی مگر جو بیروکریسی ہے اس میں اس قسم کے ماہرین بھی ملتے ہیں عام طور پر اس لیے اس کی کمی نہیں ہے ان کو ذاتی تجربہ بھی ہے اور ماہرین بھی خدمت پر معمور ہیں اور اس حالت میں جبکہ ایک انسان خود بھی صاحب تجربہ اس کو امم بیروکریسی دھوکہ نہیں دے سکتی نواقف کو دے دیتی ہے خطرہ یہ ہے ان کے متعلق کہ ان کو ذراعت کے متعلق نہ کوئی دھوکہ دے دیا جائے کہ ذراعت میں یہ تبدیلیاں کر دو لیکن تجارت میں میں نہیں خیال یہ مار کھایا کسی سے اس لیے یہ جو فیصلے کر رہا ہیں اس وقت یہ اہم فیصلے ہیں لیکن عجیب بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ پہلے ہی اس پر اتنا عمل کر رہی ہے کہ ربعہ کی چھوٹی سی بستی باہر سے جو فرن فرنسی پہنچنے کے دوار سے پاکستان کی چھوٹی کی بستی شمال ہوتی ہے اس لیے باہر احمدیہ اپنے بھولے پن میں کہ ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے ان کو پتہ ہی کچھ نہیں کہ یہ دیانت کی کمی کی وجہ سے ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے جو جماعت احمدیہ کے جو خدمت جو باہر نکلنے والے ہیں وہ تعداد کے لحاظ سے باقی مغال پر کچھ لئے عشیر بھی نہیں ایک حصہ کیا ایک کا دسوہ حصہ اور مارا دورت کے راہ سے ایک کا سوہ حصہ بھی نہیں بنتے اور یہ سارے لوگ جو باہر بیٹھے ہوں ہیں یہ اپنے سرمایہ باہر سے میٹے ہیں بلکہ وہاں سے ادھر منتقل کر رہے ہیں کروڑ پتی عرب پتی لوگ ہیں جن کے سرمایہ باہر ہیں تو وہ بھیجیں ہم تو اللہ تعالیٰ کے فرصے غربت میں بھی اتنا بھیج چکے ہیں اور بھیج رہے ہیں کہ اس کے کوئی دوسری جماعت مقابلہ کر ہی نہیں سکتی تمجھے ہیں اب اس میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس میں کچھ ہرس کے پہلو بھی داخل کر دیے گئے ہیں اور اس وجہ سے یا وہ خدمت قوم اتنی نہیں رہی جتنی ایک لالچ اور ہرس بن گئی ہے یہ پہلو ایک تکریف دے پہلو یہ جو نیا ظاہر ہوا ہے وہ کہتے ہیں اگر آپ اتنے مدت جتنا ہم نے کہا رکھیں تو آپ کی منی وائٹ ہو جائے گی جس کا مطلب یہ ہے کہ بدیانت لوگ جتنا چاہیں پیسہ اس میں داخل کرائیں ان کو اب کوئی فکر نہیں کہ کہاں سے کمائے گیا کیسے کمائے گیا وہ حکومت کی نظر میں ایک وہ صاف سترا پیسہ ہے بلکل ٹھیک ٹھیک تو یہ چیز سرمایہ کھینچنے کے لیے کافی مفید ہوا کرتی ہے اگر لوگوں کو پتہ رکھ جائے کہ ہماری بدیانتیاں سب چھپ جائیں گی کوئی سوال نہیں اٹھے گا ان کے ٹیکس دخل نہیں دے سکے گا اس لیے آپ نے عربوں کا بھی چوری کیا ہو ٹیکس تو یہاں داخل کر دیں مگر اس پہ میں اعتراض نہیں کر رہا میں بتا رہا ہوں کہ قوم کی حالت یہ ہے کہ یہ مجبوریاں ہیں حکومت کی اس قسم کے اقدامات لینے ہیں ان کے لیے ضروری ہو گئے ہیں ورنہ پیسہ کوئی بھیج بیٹھے اور بعد میں کہیں کہ جناب آپ کے ساتھ آیا کہاں سے سیدھو بتائیں یہ مسکر پڑ جاتی ہے تو اقتصادی اقدامات ہوں یا جو بھی اور یہ حکومت کر رہی ہے سر دست میں سمجھتا ہوں دیانہ داری کا تقاضہ یہ ہے کہ ان کی حمایت کی جائے کیونکہ ہمارا تو اللہ حافظ ہے اللہ تعالیٰ کی سپوردی معاملہ ہے کسی دنیا کی حکومت سے کوئی توقع نہیں ہے لیکن جہاں تک ملک کی ہمدردی ہے اس میں خدا اللہ کی حالت سے ہم سب سے آگئے ہیں اور اس پہلے سے میں جو بھی کہہ رہا ہوں کہ خدا اللہ کی حالت سے ان کو یہ توفیق مل گئی جائے اور سر دست جو فیصلے ہوئے ہیں وہ مبدی بر انصاف ہیں ابھی تک جو ہوئے ہیں لیکن آگے خطرہ ہے کہ مبدی بر انصاف نہ رہیں اس لیے جماعت کو یہ دعا کرنی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نوازشری صاحب کی پارٹی ہے یہ اسمان سے تو اتری نہیں فرشتے تو نہیں آئے اوپر سے وہی لوگ ہیں جو یہیں پیدا ہوئے اسی رنگ میں رنگین ہو کر اوپر بڑے اور اونچے ہوئے اور پھر جس حد تک جس کا بس چلا ان کے ساتھیوں میں سے انہیں کمائی میں اور لوٹنے میں کوئی کمی نہیں کی اس لیے احتساب ہر طرف ہو اگر تو سوال یہ ہے کہ پھر اپنی پارٹی کا احتساب کیسے ہوگا جو گورنر ہوں جو وزیر اعلی ہوں جو یہاں بھی فائز وہاں بھی فائز سپیکرز ہوں ان کا احتساب ہوگا کیسے اس لیے یہ بڑا ہی ایک مشکل کام ہے مشکل کام کرنے کے لحاظ سے نہیں صورتحال کے لحاظ سے صورتحال اتنی پیچیدہ ہے پر دیانتی اتنی عام ہے کہ اپنی پارٹی پر ہاتھ ڈالنا جبکہ اوپر سے نیچے سارے ہی ملوظت ہوں وہ ممکن کیسے بنے گا کیسے بنے گا اس لیے احتساب والے حصے کو تو سر عزت چھوڑ دیں وہ تو انہی ترکیبوں سے پیسہ سویت کر لیں گے سارے اگر چاہیں تو لیکن جو دوسرا پہلو ہے وہ ہے قابل توجہ آئندہ کی توبہ کرنی ہے کہ نہیں کیا ممکن تھا اگر کرنا چاہتے تو اور یہ وقت بتائے گا اگر دوبارہ ملوث ہوئے تو پھر قوم ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گی اور اگر پچھلا دفعہ کریں دفنا دیں اور آئندہ کیلئے یہ اہد کر لیں نواز شریف صاحب کہ نہ یہ نہ ان کے بھائی نہ ان کے خاندان والے نہ ان کے منتخب وزارہ کوئی بھی کسی قسم کی ادنا سی بددیانتی میں ملوث نہیں ہوگا اور اقرباء اور دوست اور طاقتور لوگ جو پارٹی کی ممبر ہیں ان میں کسی سے کوئی انتیاجی سلوک نہیں کیا جائے گا یہ اہد اگر یہ کر لیں تو یہ بہت کافی ہے اتضاب کے کسی سے یوں ہی فرضی باتیں رہ جائیں گی واقعی وہ ہو ہی نہیں سکتا کسی سے وہ ملوث خالص صاحب نے شروع میں بہت کچھ دعوی کیسے آخری سرچی بار یہ کہہ گئے تھے کہ ساری گھوم کی میں کسی اتضاب کروں ہو ہی نہیں سکتا یہ ہو سکتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ مزا ما مزا اب نہیں ہوگا اور اس پہلو سے قرآن کریم میں جو مضمون ملتا ہے بار بار توبہ کر لو تو پھر اس لئے معاف ہو جائیں گے تو کچھ ویسا ممونہ دکھا دیں توبہ کریں توبہ کروائیں اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے وزیر آزم کے طور پر اوبریں گے جو ہمیشہ کی سوزندگی پا جائیں گے پاکستان میں اس وقت پاکستان کو ایک طائب وزیر آزم کی ضرورت ہے سچی توبہ کرے اور اپنی پارٹی سے سچی توبہ کروائے اور اگر پھر وہ توبہ میں کوئی دخل دے تو پھر سب سے زیادہ سختی اپنے قریبیوں سے کرے ان کو عبرت کا نشان بنائے یہ اگر کر دیں تو ملک بچ جائے گا اور اتنی دولت ہے ملک میں موجود یعنی ملک کی دولت باہر یا اندر اگر ملالی جائے تو پاکستان کسی ملک سے پیچھے نہیں ہے کسی دنیا کی امیر قوم کی قاسا کیا کہتے ہیں اس کو قاسا گدائی لیکن جوتیاں اٹھانے بھی ایک محابلہ ہے نا پاپوش اٹھانے والا محابلہ میرے جواب میں دونوں ملک آرہے تھے محابلہ تو کسی گدائی کی بھی ضرورت نہیں یعنی کشکول اٹھایا ہو اور مانگنے اور نہ جوتیاں چاٹنے کی ضرورت رہے گی جتنے تیسری دنیا کے ممارک ہیں وہ بددیانتی کے ذریعے حکومت کر رہے ہیں جتنی بددیانت قوم ہو اتنا ہی زیادہ وہ اس پر حکومت کرتے ہیں اور بددیانتی کے ذریعے قوم ساری غریب ہو جاتی ہے افراد امیر ہو جاتے ہیں قوم غریب ہو جاتی ہے سلکیں برباد ہو جاتی ہیں گھر اچھی ہونے شروع ہو جاتے ہیں جو پاکستان جا کے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں بڑی خوشحالی دکھائی دے رہی ہے لوگ کہتے ہیں غریب ہو گیا ہمیں تو کہیں گلبر دکھائیں ہوتلی شروع ہوئے ہیں تو وہ پوری سلک گلبر کی وہ دارالکباب بن گئی ہے اور پہر طرح کے اس میں نمونے نمونے گھرٹل بن گئے ہیں اور بڑی قیمتی گاڑیاں ہر طرح کی وہ میل ہا میل تک پھیلی پڑی ہیں روزانہ شام کو مہنگی سمہنگی چیزیں خریدتے ہیں مہنگی سمہنگا کھاتے ہیں اور کسرت ہے ہر جگہ پاک لاہور شہر کھانے میں ہمیشہ سے مچھور ہے کسی حد تک گجنگارہ بھی بدنام ہے لیکن لاہور لاہور ہی ہے اسے جواب ہی نہیں کوئی شہر مقابلہ نہیں کر سکتا کراچی میں بھی اور قسم کے کھانے ہیں مرہ ہوئے گدر کا گوشت بھی بھگ جائے گا سب چیزیں چل جائیں گی مگر اچھا کھانا اگر کسی نے کھانا تو لاہور جائے ہر پیلو سے صاف سترا اور امدہ کھانا جتنا صاف سترا ہو سکتا باکستان وہ کہتے ہیں اتنا اتنی یاشی خواہی دے رہی ہے کہ سمجھ نہیں آتی بھوکے گوانا فقیر بھی پانچ سے اور یا دیس سے کم لیتے ہی نہیں دھرلے سے مانگتے اتنا لو کہتے ہیں میں سڑکیں ٹھوٹی تنگ مسئیبت پڑی ہوئی ہوتی ہے ایک ایک میل سفر کے لیے بازوں آزارا گھنٹا کرنا چلنا پڑتا ہے لگانا پڑتا ہے اور ساری سڑک جو لاہور سے سرگوزے تک ہے کہتے ہیں ایسے پرخچے اڑے ہیں اس کے کہ وہ گڑوں میں سے موٹر گزر رہی ہے بس ہو سکتا یوگنڈا والا حال بھی کسی دن ہو جائے ان کا اگر ٹھیک نہ ہو یوگنڈا میں ایک سڑک تھی ہماری صرف پچاس میل کا سفر تھا اور ہمارے میجر صاحب جو پہلے گئے ہوئی سجاجہ کے لیے انہوں نے چلنے سے پہلے مجھے وہ نہیں دی کہ آپ پچاس نہ سمجھیں پانچ سو سمجھیں اس کو تو میں سنجھا مبالغہ کر رہے ہیں بعد میں میں نے جانٹا کہ آپ نے ہیں اتنے ان کی ساری سے کیوں کام کی میں نے زندگی بہت میں دیکھیں نفس کرتا تصور کی ہو سکتا تھا مسلسل گڑوں میں اوٹ کی طرح یوں کوہان کی ساری یوں چلنا پڑتا تھا اور کسی ایک کنارے سے بچ کے نگلتے تھے سارے ایک اولودوں سے نگلتے تھے وہ گرہ بن جاتا تھا کہی جیگہ بلوک ہو جاتا تھا پھر کہاں سے جائیں پھر وہ لوگ جہاڑیاں کٹ کے جنگل میں سے ایک اور رستہ بنتے تھے تو یہ صورتحال کہتے ہیں ربا والی سڑک کبھی اور باقی کبھی یہی حال ہے یہی ہو رہی ہے ایک شکر ہے کہ نواز صاحب نے آتا ہی سڑکیں بنانے کا حکم دے دیا ہے مگر عجیب بات ہے کہ سینٹرل حکومت جس کی تھی یعنی بینرزیز صاحبہ کی زیادہ تر ان کے دول میں سڑکیں اونی ہیں لیکن سندھ کی نہیں بگڑی یہ کیا وجہ ہے یہ غور طلب بات ہے سندھ سے جو بھی آتا کہتا ہے بہترین سڑکیں ہو گئی ہیں ہمارے چھوٹی چھوٹی گھٹھوں میں ہر جگہ جال بچ گیا ہے صرفوں کا اور اس کی ویسے زمیداروں کی تجارت چمکی ان کے ان کی اجناس پہنچانے میں ان کی چیزیں ضرورتیں حاصل کرنے میں بہت اصولتیں ہو گئی ہیں تو کیا وجہ ہے یا وہاں کے وزیر آلہ بہت منصف قوم کے حق میں کم سے کم سچے تھے اور پنجاب کے وزیر آلہ جو بھی ملے وہ ظالم ہی ملے کہ اپنے ملک کی ہوشی کوئی نہیں یا پھر مرکزی حکومت کی کوئی پالیسی ایسی تھی جس کے نتیجے میں پنجاب کو برباد کیا گیا ہے جو بھی صورت ہے اس پر بھی غور ہوانا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک مرزا مجیبہ مصحب ہیں یہ ان کا تعلق کشمیر سے ہے مرزا فضل کریم صاحب افجمہ کے بیٹے ہیں جو اکھنور جماعت کے امیر رہے ہیں اکھنور کے جی کچھ سمانے میں یہ 30's کے بعد 47 تک ٹھیک ہے اور ایم دی کب ہوئے تھے 1930 میں 1930 میں ان کے یہاں کا کیا تعلق ہے یہ ایس لندن میں ریڈ بریج کے علاقے کی جماعت ہے اس کے صدر ہیں سمائیے حضور میرا بھی سوال انہی کے ساتھ ملتا جلتا ہے یہ ہمارے جو افضل شہید ہیں نا میرے پلاسول ہوا کہتے ہیں بجرموالے کے ساتھ ان کے رشتہ دار ہیں قریبی ہاں نا جی میں میرے بینوئی تھے افضل کی بیگم ان کی بہن صغی بہن ہیں وہ ان سے ملتا جلتا سوال ہے کن سے ملتا جلتا یہ لاس سوال سے ان کے سوال سے پاکستانی کے بارے بجرموالے کے بارے پاکستان کی نئی حکومت نے یہ جمعہ کی چھٹی ختم کر دی ہے اور آج بیس سال کے بعد پہلی دفعہ چھٹی نہیں ہو رہے ہیں اس کی جگہ اتوار کی چھٹی کر دی گئی ہے اور پاکستان میں علماء نے اس کے خلاف اٹھایا وہ زور ڈالایا لیکن یہاں برطانیہ میں بھی کچھ علماء نے اس میں حق میں فیصلے دی ہیں اور کچھ نے کہا ہے کہ یہ اسلام کے خلاف ایک سادش ہے تو میں جاننا چاہوں گا جی کہ اسلامی تعلیم اس کے بارے میں کیا ہے اس سلسل میں میں بہت پہلے جو باتیں بیان کر چکا تھا اس حکومت نے وہی کام کیا غالبا اس سے فرق تو نہیں کیا میں نے بڑے کھل کے سوال جواب کی مجالس میں بیان کیا ہوا ہے یہاں بھی اس موقع پر بھی کہ قرآن کریم نے جمعہ کی پوری چھٹی کا کوئی تصور پیش نہیں فرمایا وَإِذَا نُودِيَ لِسْسَلَاطِ مِنْ يَوْمِ جِمَدِ فَسْحُواِ الْعَذِكِ الرَّلَيْهِ وَزْضَرُولْ بَعَ اور چھٹی ہوتی ہے وہ ضرور بے کا کیا مطلب ہے ضرور بے کا تجارتیں چھوڑ دو اس وقت جب ازان کی آواز سنو تو دوڑو اس طرف اور پھر فَإِذَا قُزِيَةِ الصَّلَاطُ فَانْتَشِرُوا فِي الْعَذِي وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ كَسِيرًا وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَسْفُلُ اللَّهِ كَسِيرًا لَعَلْ لَكُمْ تُفْلِهُونَ کہ جب نماز ہو جائے ختم ہو جائے تو پھر تجارت میں واپس چلے جائے کرو پھر فَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اللَّهِ كَسِيرًا لَكَاسِيرًا لَكَ وَغَرَى حاصل کرو مگر یاد رکھے نا کہ ذکرِ الٰہی ساتھ جاری رہے اب اس آیت کو کوئی مولوی پڑھتا ہے کہ نہیں بھی سمجھ نہیں آئی یا یہ صوبہ سرحاد نہیں پہنچی ابھی تک کی آئیت نہ کراچین پہنچی ہے ہاں دو ہی کنار ہیں ملک کے دونوں طرح سے ب بڑے زور سہ واز اٹھیے خلاف اسلام واقع ہو گیا جو بات میں نے سمجھائی تھی اس پہ عمل ہوا ہے کی نہیں کہ جمعہ کے دن آپ کو بیچ میں تین گھنٹے کا ناغہ کرنا چاہیے اور وہ گھنٹے اپنے بعد میں پورے کر لیں یعنی کہ جمعہ کے دن چھوٹا کر دیں خدا نے جب خدا نے یہ فرمایا کہ دوبارہ پھر کام پہ لگو تو اچھا سپین میں ہوتا ہے اٹلی میں بعض جمعوں پہ اور اتغال میں وہاں یہ مسلسل رواج ہے کہ درمیان میں بہت بڑی چھوٹی آرام کرتے ہیں لوگ قلولہ کرتے شام کو چھے بجے پھر دفتر لگتے ہیں شام کو شہروں پہ بھی نکلتے ہیں بزنس کرتے ہیں اور پھر رات بعض دفعہ نو دس بجے تک کوئی دفتروں میں بیٹھتے ہیں تو اگر سارا ہفتہ یہ نہیں کر سکتے تو ایک دن کر لیں اس طرح اور پھر کسی کو کوئی حق نہیں ہوگا کسی قسم کا بھی اتراز کرے فضول گوئی کرے اس لیے ایک تو یہ پہلو ہے جس کی طرف حکومت نے اگر توجہ نہیں کی تو میں مشوہ دیتا ہوں کہ کرنی چاہیے دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو مولوی اتراز کرتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ اکثر لوگ جن کو دفعاتیں سے چھوٹی ملتی تھی وہ جمعہ پر جاتے ہی نہیں تھے اور جمعہ کی چھوٹی کے نرتیجے میں مسجدیں زیادہ آباد نہیں ہوئی بلکہ سیرگاہیں زیادہ آباد ہوئی ہیں اور سفر ہوتے تھے پھر لوگ اپنے اپنے شوق پورے کرتے تھے تو یہ باتیں جو ہیں یہ بتا رہی ہیں جمعہ بزار لگا کرتے تھے شادیاں جمعہ دن تو یہ باتیں بتا رہی ہیں کہ جمعہ کی چھوٹی کا استعمال ناحق تھا اس لیے یہ کوئی نقصان نہیں ہے اس کا اگر یہ کیا جائے تو فائدہ ہوگا حکومت نے اگر وہ درمیان کا وقفہ نہیں رکھا تو ممکن ہے یہ نیت ہو کہ عوام عامت و ناس کو مولوی سے نجات ملے کیونکہ مولوی کا سب سے زیادہ نقصان جنوی والے دن پہنچتا ہے جو خیر و برکت کا دن ہے وہ ایک قوم کے لئے عذاب کا دن بن جاتا ہے جس طرف غلط طرف چاہیں لے جائیں جتنی قتل و غلط انہوں نے کروائی ہے جو مولوی دن کروائی ہے جو مولوی میں یاد ہے جو واقعہ ہوا تھا قرآن جلا دیا اس نے بحرمتی کر دی آواز سنی ہمسائے نے اس نے آگے پہنچائی اور بعد میں یہ نکلا کہ پولیس اس کے ساتھ اس کی لگتی تھی اور بقیرہ شرارت ہوئی ہے اور اس کو زندہ جلایا گیا اس کو گلیوں میں کتوں کی طرح گھسیٹا گیا بہت بڑے ظلم کیے گئے اور بعد میں انہی لوگوں نے کہا کہ وہ ہوئی تو غلطی ہو گئی تو جمعہ والے دن تو ایک عذاب کا دن بن گیا ہے ابھی پچھلے دنوں جو عیسائیوں پر ظلم ہوئے شانتی نگر میں اس کی کہانیاں پڑھ کے دیکھنے وہاں تو انہوں نے بظاہر صلح کرا دی لیکن ایک یہ بات بھی اس حکومت کو چاہیے کہ ڈیپٹی گمیشنوں کو کم سنگر سچ بولنے کی تو حدایت کریں اور ڈپلومیسی کی ذریعے ایک ظالم کا ظلم ایک معصوم کی طرف منتقل کرنا تو بہت ہی بڑا گناہ ہے قرآن کریم نے معصوم عورتوں پر جو اتحام لگانے والوں کے مخلاف بہت سخت الفاظ استعمال کیا ہیں جہنم ہے ان کے لئے بڑی سخت سزا ہوگی یہ وہ تو یہاں کے لیپٹی گشنر ایسے ہیں کہ وہاں شانتی نگر والے علاقہ اکارے کیا تھے خانے وال کے ساتھ میٹنگ ہوئی بقیادہ عیسائیوں کے ساتھ اس میں مولوی بھی شریک ہوئے اور یہ ان کو اسرار کیا عیسائیوں کو یہ مانوانے پر کہ ہم تو بھائی بھائی یہ احمدیوں نے شرارت کی ہے اور احمدیوں نے قرآن پھار کر اس پر بتمیزی کے الفاظ لکھ کر مسجد میں پھیکے تھے اب عیسائی وہ خود جو شانتی نگر کے عیسائی ہیں ان کے مدلے لیے جو یہ بیان کیا جا رہا ہے مختلف رپورٹیں مجھے مل رہی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پرانے پولیس کے ساتھ مل کر ہر قسم کے کاروبار کرنے والے لوگ تھے وہ اڈے تھے اوپیم کے سمگلنگ کے ہر طرح کے اور بڑے چوٹی کے جتنے بھی یہ چوڑے ہوتے ہیں یہ جب پھٹے ہیں تو بہت 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 ماش بنتے ہیں پھر اس لیے ان کو زوم بھی تھا اپنی بڑائی کا ایسی تحصیح ہم یہ کر دیں گے تو ایک تھانے دار سے وہ اس زوم میں آ کر لڑ پڑے اور اس کی بیجتی بھی کی اور اس کو آنکھیں دکھائیں کی خبردار بہت طاقتور ہو جاتے ہیں اوپیم والے یہ دوسرے بھی اوپیم کی بحث نہیں جتنی بھی ڈرگز ہیں ہر قسم کی وہاں چلتی تھی اس سے بہت سارے علاقے میں ان لوگوں کا ایک گروپ قائم ہو جاتا ہے دولت کماتے ہیں بہت زور تو پیشہ اگرچہ گندگی صاف کرنا تھا مگر کام ایسے تھے جس کے نتیجے میں دولت بہت تھی تو ان لوگوں نے باوجود اس کے کہ اس قسم کے کاموں میں ملوث ہوتے تھے اور سچائی کا کوئی بلند میار نہیں تھا اس موقع پر آ کر انسانیت دکھائی ہے یعنی قابل شرم بات ہے کہ عیسائیت کے وہ نمائندہ جو کردار کے لحاظ سے یہ بیان کی جاتے ہوں اللہ بہتر جانتا ہے یہ رپورٹیں سچی ہیں کی جھوٹی مگر اگر یہ سچی ہوں تو پھر ان کا کردار ان کے مقال پر ایک موہ پہ چپیڑ ہے انہوں نے کہا یہ باتیں تم بے وکوف ہماری نہ کرو ہم احمدیوں کو جانتے ہیں وہ سچے لوگ ہیں اور صاف لوگ ہیں کوئی قرائم نہیں کوئی جرم نہیں وہ یہ کر ہی نہیں سکتے ہیں جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں قرآن کی بیجتی احمدی کبھی نہیں کر سکتا یہ تم لوگ ہو جنہوں نے یہ پلانٹ کیا ہے وہاں اور یہ تھانے دار ہے آپ کا جس نے ظلم کروایا ہے پس وہ تھانے دار صاحب جس طرح گجلہ والے میں ہوا تھا جمعہ کی دن عذاب بن گئے لوگوں پر اور پہلے ایک بے ساختہ شور پڑا ہے اس کے بعد جمعہ والے دن بقاعدہ مسجد سے اعلان کروایا گیا شہر میں کہ جو کچھ ہوا ہے یہ کچھ بھی نہیں اور مولی صاحب کا جماعہ دیکھیں اور کردار کہ میں اعتقاف میں بیٹھا ہوں اور آج قرآن کی عزت کا سوال پیدا ہو گیا ہے اس لئے اعتقاف میں یوں اٹھا کے پھینکتا ہوں اس لئے نکلو اور ایک ایک گھر جلا دو عیسائیوں کا قرآن کی تعلیم رمضان شریف میں یہ دی جا رہی ہے اور قوم کو کسی کو خیال نہیں آیا کہ یہ بدوقت ہیں جو قرآن پھاڑ کے پڑا پڑا کر رہے ہیں قرآن کے نام پر جو ظلم کرتا ہے اس سے زیادہ قرآن پھاڑنے والا اور بیزت کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا اگر فانسیوں پر لٹکانا تھا تو ان کو لٹکاتے جنہوں نے یہ حرکت کی اور قرآن کو ذلیل کیا اور اوپر سے پھر یہ جھوٹ کافی نہیں تھا ابھی کہ بقیدہ میٹنگ میں یہ پیش کیا عیسائیوں کے سامنے کہ آؤ اس پاس پر ہم صلح کرتے ہیں کہ سب اہم مرزائیوں قادیانیوں کا قصور ہے نہ تم گناہگار نہ ہم گناہگار کیونکہ سوال ہی نہیں پیدا ہتا ان کا قدار ہر شخص سے بالا ہے یہ ہے سارا واقعہ شانتی نگر کرنے اور پھر انہوں نے جو بعد میں ظلم کیے ہیں وہ تو حل چلا دیا کوئی گھر کوئی گرجہ باقی نہیں چھوڑا بستی ایک قسم کھندرات میں تردیر ہو چکی مکمل طور پر اور وہاں بیچارے مجبور تھے ہیں بہرحال قومی طور پر پیشہ ایسا تھا کہ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے تھے کہ اس دن شہر کی صفائی کرنا بند کر دیں تو وہ جب جھکے ہیں ذرا سے شہر کا جو مزاج بدل ہے اس وقت سے بدل ہے کہتے ہیں اس دن انہوں نے صفائی بند کر دی تو اتنے بدبو پھیلے دو تین دن کے اندر ہر گھر بدبو خانہ بن گیا اور گلیاں گندگی سے بھر گئیں یہ وہ جگہ ہے جہاں فلش سسٹم نہیں ہے زیادہ پرانے زمانے کا ٹوکریاں بھر نہیں اور اوپر چیز رکھی کانو دالے اخبار کے اور لے گئے اس طرح اٹھا کے تو ٹوکریاں والا کوئی نہیں آیا گلیاں و نالیاں سوائی کرنے والا کوئی نہیں آیا تب ان کو پتہ چاہ رہا کہ کتنے یہ مجبور لوگ ہیں جن کے ظلم کر رہے ہیں وہ اگر دو دن بھی ان سے بائی کٹ کریں تو یہ حال ہو جائے گا اگر انسان کا فضلہ خارج کرنے کا پشاپ خارج کرنے کا نظام ایک دن کام نہ کرے تو دیکھیں نہیں کیا حال ہو جاتا ہے بدن کا بڑا عذاب ہوتا ہے انسان پر دو دن پشاپ نہ آئے تو یوریک ایسیڈ یوریاں بڑھنا جسم کا اور اس کے علاوہ جو بوجھ پڑتا ہے اس سے لوگوں کی چیخیں نکلتی ہیں اور کتھیر کے ذریعے دوسرے ذرائع سے یا دوائیوں سے پھر پشاپ کرتے ہیں تو دو دن ان کے نظام شہر پر یہ آفر ٹوٹی جو ان کے گردے اور خارج کرنے والا نظام تھا وہ فیل ہو گئے تب یہ جھکے ہیں وہنے انہوں نے معافیہ نہیں مانگنی تھی میٹنگ میں معافیہ مانگی اور یہ شیطانی شوشہ چھوڑا کے اہمدیوی طرف کر دو تاکہ جو بقیہ ظلم کرنے تھے وہ اہمدی کرنے پر کرتے ہیں اللہ تعالی ان کو اجزا دے اسی وجہ سے خدا کرے ان کی اصلاح ہو جائے انہوں نے کم سکر میں ایک عالی کردار کا نمونہ سے دکھایا ہے عیسائی ہو کے بظاہر دنیا کے ذلیل ترین پیشے سے تعلق رکھنے والے جرائم میں ملوث بیان کیے جانے والے یہاں آکر مولویوں اور ڈیشی صاحب اور دیگر جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کے سامنے اپنے کردار کا سرمچہ کر گئے ٹھیک ہے نا آپ کا سوال بہت پھر تزلی ہو گئی یا رہتی ہے باقی بلکت ہی جائے ہاں جی چلیں قرآن مجید کے میں مختلف مقامات میں حضرت اللہ علیہ السلام کی قوم پر حضرت اللہ علیہ السلام کی قوم پر حضرت آنے کا واقعہ بیان ہوا ہے ٹھیک اور صورت الزہریات میں اس واقعہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھی ہم نے اس بستی میں جتنے مومن تھے ان کو نکال لیا اور ہم نے اس بستی میں اپنے فرمبرداروں کا صرف ایک گھر پایا ٹھیک ہے تو حضرت یہ ایک گھر سے کیا مراد ہے حضرت اللہ علیہ السلام کے علاوہ بھی گھر تھے نہیں ایک گھر سے مراد ہے ایک خاندان کے لوگ تھے وہ یہ مراد نہیں ہے کہ ایک جگہ ایک گھر تھا صرف بستی کی جتنے مومن سے ان کو نکال لیا اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اور بھی تھے مگر ایک ہی خاندان تھا جس کو توفیق ملی ہے میرا سوال یہ ہے کہ کل یہ خبر آئی ہے کہ انگلستان کی ایک خاتون کو عدالت نے یہ حق دیا ہے کہ اپنے مرہوم شوہر کے سپرم سے جو محفوظ کر لیا گیا تھا مصنوع طریق سے اولاد حاصل کرنے کی کوشش کرے مرے بات سوال آپ کو کیوں مسئلہ سوئی جائے جنزہ غیر شوہروں کے نسل چلانے میں تو کوئی تراز نہ ہو اور بکسر چل رہی ہو تو مردہ شوہر تو تھانا کم سے کم یہ فکر کی مسئلہ کہ اس کے بعد اس کی بیگی رہتی ہے کی نہیں یہ بھی بڑا دلچسپ بنا ہوا ہے لوگ بعض موروی فتوہ دیتے ہیں کہ عورت کو اپنے خامن کا چیرہ جنازے میں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ غیر محرم ہو چکا ہے وہ مردہ بھی چاہ رہا ہے تو یہاں تک یہ اس قسم کی ان کے جولانیاں ہیں دماغ کی اب مجھے سمجھے یہ اچھے ملے تعلیم آفتہ آدمی اور ان کا دماغ بھی اسی طرح چل پڑا ہے یہ فتوہ دو کہ جائز ہے کیا جائز ہے کیا فرق فرطہ کرنے سے ان بیچاروں کو ہے تو خامد ہی نا اور سروں کا ایک مدر جو بن جاتی ہے دوسرے اس پر کیوں نہیں آپ کوئی خیال ہے سوال پوچھنے کا یہ ہے سوال میں پچھلے قریبے دیڑھ دو سال سے یہ عدالتوں میں معاملہ چال رہا تھا کبھی اس کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں نہیں جس قوم میں اجازت ہے کھلن کھلا جو معاملہ چال رہا تھا وہ اخلاقی نکتہ نگاہ سے نہیں چال رہا تھا یہ آپ کو غلط فہمی ہے معاملہ صرف یہ چال رہا تھا کہ اس نے اپنی امانت رکھائی ہوئی ہے اپنے سپرمز ایک ایسے ادارے میں جہاں وہ کسی مقصد کی خاطر آئندہ کوئی استعمال کے لیے اس نے امانت رکھائی ہوئی ہے اور وہ نیشنل امانت بن گئی اس کی مرنے کے بعد بیوی پر اس کا حق نہیں ہے سمجھے آپ اس پر بیوی کا حق نہیں کہہ دیں یہ ٹھیک ہے یہ بحث ہے قانونی اخلاقی بحث ہے ہی کوئی نہیں چونچہ ادارت نے جہاں یہ کہا کہ یہ مجبوری ہے قانونی بحث ہے اس بات کی اجازت ہے کہ یہاں سے ریموو کر کے کسی اور ملک پہ جارے جائے یہ بھی انہوں نے کانی آنکھ کی ہے اپنی یہ لے جائے تو پھر اگر وہاں جا کے کرے تو کوئی جرم نہیں پھر وہ کیسے نکلے گا یہاں سے یہ الگ مسئلہ ہے یا حکومت امانتاً کسی اور جگہ منتقل کرا دے کسی اور حکومت کے پاس کوئی حرج نہیں اور وہاں کا قانون مانے نہیں ہوگا اس لئے وہ کر لے گی ایسے یہ بحث اخلاقی نہیں ہے کوئی سمجھے ہیں انہوں نے فتوہ ہی بنا دیا اس کو یہ اتنے بچارے نیک لوگ ہیں کہ فتوہ دے رہے ہیں عدالتیں کہ نہیں جائز نہیں نامناسب بات ہے چلیں جی آگے حضور میرا سوال جی ہے کہ آج کل امیر جماعت السلامی قاضی سانم صاحب انہیں اپنے نام کے ساتھ بہت زیادہ سنجیدہ ہو گئے تھے جو ہمیں حسانہ شروع کر دی باری حسی ہے حضور آج کل ان کے جو دعویدار ہیں ساتھ انہوں نے لکھنا شروع کر دی امام قاضی میرے بھی لگتے ہیں امام قاضی کوئی خاص نئی منصوبہ بندی ہے کہ یہ لغز کا اضافہ کیا گیا ہے ان کو کتنے ووٹ ملے ہیں کچھ بھی نہیں باگے ہیں یہ تو بائیکارٹ کرتے تھے آج تو امام مانے گا کوئی یہ بتائیں یہ سارے باتیں لکھ 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 بن رہے ہیں سب کچھ بننے دیں بشاروں کو کیا فرق بڑتا ہے اپ کو دو چارے میں امام کر جائیں حضور قرآنی تعلیم کے مطابق انسان پر جو ابتلاعات ہیں وہ اس کی اپنے ہاتھوں کا اکثر اس کا نتیجہ ہوتے ہیں اور قرآن کریم یہ بھی بتاتا ہے لازمان نہیں لیکن قرآن کریم یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابتلاعوں سے جزئی ہے مؤمنوں کو عزماتا بھی ہے جو میں کہہ رہا ہوں جی یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اب ابتلاعات سور سے نہیں آتے ہیں عزمائش اور طرح بھی آتی ہے تو ایک انسان جو ابتلاع میں مطابق ہو اس سے کیسے پتا چل سکتا ہے کہ یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے کسی کو نہیں چل سکتا سب سے اپنے حالات اور کذار کو وہ جانتا ہے ابھی وہ اس بھولے کو پتا ہی نہیں کیا ہو رہا ہے وہ میں سے ساتھ بات سا گری ایریاز آ جاتے ہیں گری ایریاز اس میں گری ایریاز دماغ میں ہوتے ہیں گری سیلز میں باہر صاف ہے پچھانا جاہے قرآن کریم اللہ تعالی واضح طور پر یہ اعلان فرماتا ہے الانسانو علا نفسہی بل انسانو علا نفسہی بصیرتن ولو علقا معذیرہ حق بات یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو خوب دیکھ رہا ہوتا ہے خوب سمجھ رہا ہوتا ہے ولو علقا معذیرہ خوب کتنے بڑے بڑے عذر تلاش کر کے لائے اور پیش کرے کہ نہیں یہ بات یوں تھی یوں یوں نہیں تھی یا میری نیت یہ تھی مگر فیل حقیقت ہر انسان اپنے نفس کی کنوں کو سمجھتا ہے کہاں سے نیت اٹھی کس رنگ میں اٹھی کیا سوچ کر اٹھی یہ ساری باتیں انسان علم کے علم میں ہوتی ہیں سمجھیں میرا یہ سوال ہے کہ سائنستان یہ کہتے ہیں کہ بگ بینک کے بعد چھے ادوار ایسے آئے ہیں جن سے گزر کر کائنات کی موجودہ شکل ہے ان میں سے بعض ادوار تو اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کا تصور بھی نمکن ہے قرآن مجید میں بھی تخلیقے قرآن مجید میں بھی تخلیقے کائنات کے بارے میں چھے ادوار کا کئی جگہ ذکر ہے کیا سائنستانوں کی یہ جدید تحقیق اسی بات کی تائید ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر فرمایا گیا ہے یہ بات تو وہی ہے جو میں برہا سوچ کر یہی نسیجہ نکال چکا ہوں پہلے اور غالباً میں نہیں پچانتا کہ جو موجودہ کتاب حرف میں بھی ذکر ہے کہ نہیں مگر کئی دفعہ مجالی سے میں بھی کہہ چکا ہوں کہ زمین اور آسمان کی پہلائے جو چھے یوم ہیں وہ چھے ادوار ہیں اور یہ ایک کھلی کھلی بات ہے صرف میرے کہنے کا سوال نہیں حضرت مسلم موجود کی تحریروں میں بھی آپ کو یہی ملے گا حضرت عبد المسیم عبداللہ السلام کی تحریروں میں بھی چھے یوم سے چھے ادوار مراد لیے گئے ہیں اگر چھے ادوار ہیں تو ہر دور کی خصوصیت ہونی چاہیے جو نئی بات میں نے کہی وہ یہی تھی اس تحقیق کے حوالے سے اب سائنسدانوں نے بھی ہم تو ایک محض ایمان کی خاطر یہ کہا کرتے تھے ایمان لانے کے نتیجے میں کہ قرآن کیلئے میں نے فرمایا ہے تو ضرور سچی ہے مگر اب سائنسدانوں نے ان ادوار کی تقسیم کر دی ہے یہ ہے بڑی بات اور یہ بہت دلچسپ بات ہے سنانسے میں نے جو کہا میں یہ کہتا ہوں یہ مراد یا نہیں کہ پہلے کسی نے نہیں کہی ہوئی یہ بات شروع سے تمام مسلمان علماء کوئی دن سمجھتے تھے کوئی دور سمجھتے تھے مگر چھے دوروں پر تو سب کا اتفاق لیا ہے مگر وہ دور کس طرح موجین ہوں اس کا کسی کوئی رم نہیں تھا اس دور میں آکے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ غیر مسلموں نے یہ گواہی دی ہے کہ واقعہ تنچہ دور ہیں ٹھیک ہے اس لئے میں مزید مواد کٹھا کر کے مجھے بھیجیں جتنا بھی ان ادوار کی تقسیم ان کی اندرونی طور پر ایسی خصوصیات جو اس ایک دور کو باقی دوروں سے الگ کرنے والی ہوں اس پہ آپ کٹھا کر سکتے ہیں مواز مزور چند سال پہلے تھا کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا تھا اس کو عام طور پر کہا جاتا تھا کہ یہ مسلمان ہیں چند سال تھے یہ پاکستان میں ہوا ہے کہ مولوی کہتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی قیدہ میں خدمین ہوا بھی شامل ہے اور اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا بھی یہی بنیادی قیدہ ہے لیکن ایمان کے بنیادی شرط میں یہ نہیں ہے اور قرآن میں کہیں یہ ذکر نہیں کہ خدمین بھول گا پہلے قرار کرو ٹھیک ہے تو اور آج کال تو اکثر دوستوں نے بتایا بھی ہے کہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے آیت خاتم النبین کس سن میں نازل ہوئی ہے پانچ ہجری میں ٹھیک ہے اس سے پہلے پہلے دن سے جو کلمت ہو نامکمل ہی رہا وہ جو پہلے فوت ہو گئے وہ حضرت خزیجہ رضی اللہ عنہ کا اسلام کیا تھا جس وقت یہ ابھی آیت ہی نازل نہیں ہوئی تھی تو اور جہالتوں کے علاوہ یہ ایک بہت بڑی بہاری جہالت ہے جس میں مولوین قوم کو مبتلا کر رکھا ہے پہلے درجہ کی جہالت ہے مگر جو الزام لگاتے ہیں وہ الزام سرے سے ہی جھوٹا ہے مگر اس کی بنیاد بھی کوئی نہیں اس بات کی بنیاد تو میں نے آپ کو بتایا جس جہاں اسلام کی تعریف آ رہی تھی شروع سے آخر تک وہ کلمہ جس کے مطلب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہ بن کے کھڑا ہوگا اگر اس کی تو انہیں بے حرمتی کی اس میں خاتم نبی ان کا کوئی ذکر نہیں وہ جو جنگ میں ایک مسلمان نے دوسرے کو پچھاڑا بڑے ایک بہادر کو اور اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود حالانکہ محمد رسول اللہ بھی نہیں پڑھاتا یہ ہے اصل بات محمد رسول اللہ نہیں پڑھا لا الہ الا اللہ پڑھا اور اس نے اس کو قتل کر دیا مگر اس وجہ سے نہیں کہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا یہ اتراز نہیں اٹھایا اس نے یہ اتراز اٹھایا کہ تمہارے دل میں شرکی ہے تم مو سے کہہ رہے لا الہ الا اللہ جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ کو پہنچی تو اتنے ناراض ہوئے کہ یہ راوی خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ کو کبھی اتنا ناراض نہیں دیکھا اور میرے حسرت سے میں نے کہا کاش میں آج سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا تو یہ دن مجھے دیکھنا نصیب ہوا اپنی بدنصیبی کا اور بار بار رسول اللہ صلی اللہ نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن جب وہ یہ کلمہ اٹھ کر تمہارے خلاف گواہی دے گا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جب تمہارے خلاف گواہی دے گا تو کیا جواب دوگی بار بار کہتے چلے جا رہے تھے اور ایک اور روایت میں نہیں کہ اسی ملمون میں یہ بھی ہے معلومت ہے دونوں باتیں کہیں ہیں ایک وقت میں یہ کہیں پھر دوسرے وقت میں دوسری بات کہیں ہلا شققت قلبہ تو انہیں کیوں نہیں اس کا دل پھاڑ کے دیکھ لیا مطلب دل پھاڑ کے دیکھتے تو نظر آ جاتا تمہیں تو اس نے کہا تھا تو ماننا چاہیے تھا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ہے وہ کلمہ ہے جس کے بعد انسان حفاظت میں آ جاتا ہے اور مسلسل یہی مضمون چولہ صدیوں تک بیان ہوتا رہا کہ انسان کلمہ پڑھ کے حفاظت میں آ جاتا ہے اب یہ دور برد وقتوں نے شروع کیا ہے کہ کلمہ پڑھو گے تو حفاظت سے نکل جاؤ گے یہ آپ سوچیں اثر بات یہ ہے خاتمہ نبین والی بات تو فرضی ہے ساری تو یہ بلکل جھوٹ بنایا ہوئے انہوں نے کلمہ کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ کلمہ اپنی ذات میں حفاظت سے نکلنے کا ذریعہ بن گیا ہے ایم دی اگر کلمہ نہیں پڑھتا ہماری حفاظت میں ہے جو ہی کلمہ پڑھے گا اس حفاظت سے بانے کے لئے گا اور جو کلمہ یہ پڑھتے ہیں اس کلمہ کے ساتھ ایک ایک جگہ چھے چھے بینک بیچارے ملازمین زباہ ہو رہے ہیں گینگ ریپس ہو رہے ہیں گلی گلی کے آمن اٹھا ہوا ہے بم دھماکے ہو رہے ہیں ایک دوسرے کوئی قتل کر رہے ہیں مال لوٹا جا رہا ہے جھوٹی گوانیاں دی جا رہی ہیں تجارت گندی ہو گئی ہے کوئی آمن کا شعبہ باقی ہے جو انسان کہہ سکے یہاں اسلام ہے اسلام کا نامی آمن ہے تو جس ملک کی زندگی کے ہر شعبے سے آمن اٹھ جائے ان کے ہاں لا اللہ کی یہ مطلب ہے کہ لا اللہ اللہ پڑھ لو تو بدکاریاں کرتے چلے جاؤ تمہیں خدا کی پکٹ سے یہ آمن میں لے آئے گا اور اگر نیکیاں کرو گے اور یہ کرنا پڑھو گے تو ایسا تمہیں اٹھاک آمن سے باہر پھینکے گا کہ پھر تمہیں دوبارہ کوئی آمن کی جگہ نہیں ملے گی اس تصور کو قوم نے قبول کیا ہوا ہے مجھے تو یہ ہے اصل رونا کہ کوئی ان میں دانشورت نہیں رہا اوپر سے نیچے تک یا اخلی کوئی نہیں یا انتہائی ظالم ہو چکے ہیں اتنی سی بات دکھائی نہیں دیتی ان کو ان کے ججوں کو ان کے سبریم کورٹ کے ججوں کو اتنا بڑا تضاد ہے دیکھتے ہی نہیں اور جو داری رکھ کے فتحہ دے دے بس کہنے بس ٹھیک ہے یہی اصل میں بزدل ہیں مشرق ہو چکے ہیں مولوی کا روب ہے نظر آتا بھی ہے تو اس کے ڈر کے مرے مجال نہیں کسی کی بات کر سکے اس لیے پہلے تو اس عذاب سے ملک کو نجات دینی ہوگی مولویت کا عذاب جب تک ملک پر ہے کسی اور عذاب سے ملک اممی نہیں آسکتا اس کو نکال باہر کریں پھر کلمہ صاف کریں پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کے حضر سے لازم انہوں نے نصیب ہوگا کیوں جی ہو گیا وقت ٹھیک ہے اب ایک منٹ گزر رہا ہے اس وقت آخری اس میں کیا سوال ہوگا کیا جوال کیوں جی کوئی ہے ہے تو صحیح لیکن بتائی دیں میرے بیٹے کا سوال ہے میرے بیٹے نے مجھے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فعل حکمت پر مبنی ہے ٹھیک اس نے جو کائنات بنائی ہے ساری کائنات اس کی کیا حکمت ہے جبکہ اگر وہ نہ ہوتی کائنات کی حکمت بیان کرنے کے لیے ایک منٹ ایک منٹ ہر فعل حکمت ہے ہر فعل حکمت ہے ایک منٹ بسنگی بیٹے ہیں